محرم کی اکم تاریخ سن ہجری کا تیز تھا اداسی سے نڈال اس دن رسول اللہ کا طیبہ تھا فلک بھی اپنی بینائی پر شرمندہ ہوا ہوگا یقیناً سوچتا ہوگا کہ اس نے آج کیا دیکھا ذرا اب دل کو تھامو اور سنو اس قصہ غم کو نہ ہرگز روک پاؤگے یقیناً آنکھ کے نمکو عدی کے خانوادے کے جری بیٹے کا قصہ ہے وہ جس دین مہکا ہے یہ اس غنچے کا فیسا ہے وہ جس کو دیکھ کر شیطان بھی رستا بدلتا تھا وہ جس کی ایک نظر سے کفر کا ایوان دہلتا تھا عرب کے معتبر تھے معترف اس کی ذہانت کے صحابہ وار جاتے اس کے معیار اعدالت کے وہ اکتالیس وے نمبر پہ مردوں میں ہوا مسلم اسی سے رعوب سب کفار پر دیں کا ہوا قائم گئی فرمان اس کے بن گئے قرآن کا حصہ نبی کے گھر بیا ہی اسے کی بیٹی میں ریما حفظہ وہی لاکھوں مربہ میل کا حاکم بنا لوگو خلیفہ دوم ہر مومن نے دل سے کہا اس کو رسول اللہ نے فرمایا نہیں ہے ہاں اگر ہوتا جو میرے بعد کوئی بھی نبی تو وہ عمر ہوتا شہادت کی بھی دی پیشین گوئی پیار آقا نے احد پر جب وہاں بو بکر اور فاروق عثمہ تھے خلافت آپ کی قائم رہی دس سال تک ایسی عدالت خود نظام عدل پر بھی رشک کرتی تھی مگر ابلیس کی اولاد اپنا وار کر بیٹھی کہ جیسے سانپ کی وہ کاٹنے کی زد نہیں جاتی نماز فجر پڑھنے جب گئے فاروق مسجد میں ابو لو لو وہاں بیٹھا تا چھپ کر جانے کس زد میں وہ گھٹیا ذات ایک محراب کے پیچھے سے آ نکلا نکل کر عین دورانے نماز اس نے کیا حملہ کیے خنجر سوار اس نے عمر فاروق پر اس دم تو بہن کلا وہاں خون عمر کسرت سے پھر پہ ہم مدینہ کے درو دیوار سے وحشت ٹپکتی تھی وہ دن چھپیس زلحج تھا ہر ایک جانب اداسی تھی تھگاؤ اتنا گہرا آنتیں ان کی کٹے گئی تھی سب دوائی کا اثر بھی کچھ نہ ہوتا تھا عمر کو اب تصور تو کرو کتنا کٹھن لمحا تھا مسلم پر کہ آفت ان پہ منڈلانے لگی پھیلائے اپنے پر کیا پردہ گرا کر چل دیئے فاروق پھر چلمن ادھر رو رو بگائے چشم مسلم نے سبھی دامن عمر کے جان سے ایسا خلا پیدا ہوا مسعہ یقی جانوں قیامت تک نہ ہرگز بھر سکے گا اب